اسلام علیکم دوستو کل سے رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے پہلا روزہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن و کتب علیکم السیام اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا کما کتب علی اللہزین من قبلیکم جیسا کہ تم سے پہلے آنے والی امتوں پر روزہ فرض کر دیا گیا تھا لا اللہ کم تتکون تاکہ تمہارے اندر تقوی کی سفت پیدا ہو تو میرے بھائیو ہر مسلمان پر چاہے امیر ہو یا غریب ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو میرے بھائیو آگے رمضان کے آگے پیچھے تو ہم شیطان کو تانا دیتے ہیں کہ شیطان ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے شیطان ہمیں نکی کی طرف نہیں آنے دیتا لیکن رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں نکی کی طرف لے جاتا ہے یا ہمارا نفس ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے ہمارا نفس ہمیں روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے جہاں ہمارا نفس ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کی اجازت دیتا ہے تو میرے بھائیوں سب سے پہلے تو آپ سب روزے رکھیں اب روزہ رکھنے کے بعد جو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وقت کیسے گزارے تو اس کے لیے جو چار چیزیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر تقویٰ کی صفت بھی پیدا ہوگی آپ کا رمضان بھی بہترین گزر جائے گا تو سب سے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ حقوق اللہ پورے کریں حقوق اللہ میں چار چیزیں شامل ہیں نماز صدقات تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار تو میرے بھائیوں سب سے پہلے پانچ وقت کی باجمعات نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد جتنا زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت انیس رضی اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ انیس مانگ جو تم مجھ سے مانگتا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مانگ جو تم مانگتا ہے تو دوبارہ پھر پڑوس مانگا تیسی بار پھر پڑوس مانگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انیس قسرت سجود سے میری مدد کر تو میرے بھائیو نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ جتنا زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر سکتے ہیں راتوں کو تراوی پڑھیں تحجد پڑھیں اشراق پڑھیں اس طرح اور کئی طرح کے نوافل ہیں آپ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد آ جاتا ہے صدقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال لیکن آدمی کا مال صرف وہی ہے جو وہ کھاتا ہے اور حضم کرتا ہے اور جو وہ پہنتا ہے اور پرانا کر دیتا ہے تو میرے بھائیو آپ نے صدقات اللہ تعالیٰ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں صدقات میں صدقہ فطر شاملہ جو عید المبارک کے پڑھنے سے پہلے پہلے ادا لازمی کرنا ہوتا ہے ہر مسلمان پر وہ فرض ہے اس کے علاوہ عشر کا موسم ہے اور زکاة ان سب کا حساب کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات ضرور ادا کریں اور اللہ کا حق ادا کریں اس کے بعد ہے رمضان میں آپ کے پاس بہترین موقع ہے تلاوت قرآن کا آپ تلاوت قرآن کریں تھوڑا تھوڑا کر کے رمضان میں تقریباً ایک پارہ تو روز کا پڑھیں اس کے علاوہ اپنے تلفز بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ تجوید بہتر کر سکتے ایک دوسرے کو سنیں سنائیں قرآن مجید کا دورہ کریں ایک دوسرے کو سنیں سنائیں اور اپنے قرآن کو بہتر بنائیں اور اس کی تلاوت جتنی زیادہ زیادہ ہو سکتی ہے کم از کم ایک دن میں ایک ایک سپارہ لازمی کریں اس کے بعد ہے ذکر و اذکار جس میں صبح شام کے اذکار شامل ہیں روز مرہ کے اذکار شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار ہیں وہ آپ ذکر و اذکار جتنا آپ کریں گے آپ اللہ کے حقوق بھی اتنے زیادہ ادا کریں گے اور اللہ کے قریب بھی اتنے زیادہ ہوں گے اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کریں جس میں ہمسائیوں کے حقوق شامل ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ فلان عورت اپنے نماز اپنے روزوں اور اپنے صدقات کی قصد کے حوالے سے بڑی مشہور ہے لیکن اس کی زبان درازی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلان عورت اپنے نماز اپنے روزوں اور صدقات کی قلت کے حوالے سے بڑی مشہور ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے تو آپ اپنے امسائیوں کے حقوق پورے کریں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اس کے علاوہ آپ اپنے والدین اور اولاد کے حقوق پورے کریں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑے اور فرمایا آمین پھر دوسری سیڑی پر قدم رکھا فرمایا آمین پھر تیسری سیڑی پر قدم رکھا فرمایا آمین تو صحابہ اکرم رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تعجب ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج جو آپ نے عمل کیا یہ آپ پہلے کبھی نہیں کرتے تھے تو آج کیا خاص وجہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑی پر چڑا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ ہو حلاق ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ مغفرت نہ کروا سکا تو میں نے کہا آمین پھر انہوں نے فرمایا کہ تباہ ہو حلاق ہو وہ شخص جس کی زندگی میں والدین میں سے ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ سکا مگر وہ ان کی خدمت نہ کر سکا تو میں نے فرمایا آمین جب تیسے سیڑی پر چڑا تو جبریل نے عرض کیا کہ تباہ ہو حلاق ہو وہ شخص جس کی کان پر میرا نام پڑے اور وہ درود نہ بیجے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو آپ اپنے والدین کی حقوق پورے کریں ان کی خدمت کی کوشش کیا کریں اور اپنی اولاد کی حقوق پورے کریں ان کے حقوق میں ان کی تربیت ان کی تعلیم شامل ہے تو آپ ان کی تربیت پر زور دیں ان کی تعلیم پر زور دیں اس کے بعد خامند خامند اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی اپنے خامند کے حقوق ادا کرے اس کے بعد مساکین یتیم اور بیواؤں کے حقوق ادا کریں جن میں صدقات شامل ہیں اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ یہ حقوق کو نفس پورے کریں اپنے نفس کے حقوق پورے کریں آپ اپنے اندر تقویٰ کی صرف پیدا کریں آپ عبادات کے لئے ٹرگٹ کریں آپ عبادات کے لئے اپنا سکیجوئل ایسا بنائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کرسکیں اس کے علاوہ آپ اپنے برائیوں پر کام کریں برائیوں کو ختم کریں اور جو آپ کے اندر اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان پر کام کر کے آپ ان کو زیادہ نکھارنے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے تو آپ کے جو علم اضافہ ہوگا اور آپ کو وہ فائدہ دے گا تو میں آپ کو ایک کتاب ریفر کرتا ہوں جب زندگی شروع ہوگی آپ اس رمضان وہ لازمی لازمی پڑھیں اس کے بعد جو چوتھی اور امپورٹنٹ تھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دن بر روزہ رکھیں اور راتوں کو قیام کریں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے بارے میں سفارش پیش کریں گے روزہ کہے گا کہ اے میرے رب اس بندے نے میری وجہ سے اپنی خواہشات نفس پر قابو کیا اور کھانا پینا ترک کیا تو اس بندے کے بارے میں میری سفارش قبول کر تو قرآن کہے گا اے میرے رب اس بندے نے میری وجہ سے ساری رات جاگا میری وجہ سے ساری رات تلاوت کی تو میرے اس بندے کے بارے میں میری سفارش قبول کر تو دونوں سفارش قبول کر لی جائے گی تو آپ دن بر روزہ رکھیں رات بر عبادت کریں قیام اللہ لیل کریں اور تحجد ادا کریں حقوق النفس پورے کریں حقوق العباد کی کوشش کیا کریں اور حقوق اللہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جزاک اللہ خیر